بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں الحمدللہ اللہ رب العزت کے کرم سے اور آپ سب کی دعاوں سے میں بالکل ٹھیک ہوں آج کی ویڈیو میں وظیفہ ان لوگوں کے لئے جو بے رزگار ہیں ان کے لئے ایک شاندار قسم کا وظیفہ مکمل تفصیل آپ کو بتاؤں گی اپنی آج کی اس ویڈیو میں ویڈیو کی طرح بڑھنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹیں اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے لگے ہوئے ریڈ کلر کے بٹن کو پریس کر کے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ویڈیو کو فل واج کریں بڑھتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کی جانب کئی کئی ماہ سے بے رزگار لوگوں کے لئے ایک مجرب آزمودہ وظیفہ لوگ پاکستان میں رہتے ہیں تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ بیرونی ملک چلے جائیں وہاں پہ یہ ہوگا وہ ہوگا لیکن بعض اوقات وہاں پہ بھی جوب کے مسائی پیش آتے رہتے ہیں پرائی دیس میں جب کوئی مسئلہ بن جائے تو لوگ مسکین سی صورت بنا لیتے ہیں ہر طرح کے جبر کو برداشت کرتے ہیں پیسوں کی وجہ سے وہ اپنا وطن اپنا گھر چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ موجودہ دور میں پیسہ روزگار جوب سب کچھ ہے اس کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں ضرورتیں پوری کرنے کے لیے نوکری کا ہونا بے حد ضروری ہے سب سے پہلی بات کہ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ پاک ساپ باوضو رہے کیونکہ ناپاکی اور پلیدی صرف جسموں تک نہیں رہتی روز مرہ کے گناہوں سے انسان کی روح بھی کمزور ہو جاتی ہے اور دل میں ایمان کمزور ہو جاتا ہے اچھے مسلمان کے ایمان مضبوط ہو تو اس کی روح اور جسم بھی شاد ہو جاتے ہیں باوضو رہنے سے آپ کی روح میں بیداری آ جائے گی انشاءاللہ آپ کیلئے دو وظیفے یہاں پہ میں پیش کروں گی پہلے وظیفہ کچھ اس طرح ہے کہ روزانہ سونے سے پہلے تین سو تیرہ مرتبہ استغفراللہ پڑھنا شروع کر دیں صدقہ دینے کی عادت ڈالیں چاہے وہ ایک روپیہ ہی نہ ہو کیونکہ صدقہ جو ہے وہ مسئیبت کو ٹالتا ہے بری موت سے بچاتا ہے کچھ بھی ہو ایک روپیہ ایک نوالہ بھی ہو لیکن صدقہ دینا چاہیے دوسرا وظیفہ کچھ اس طرح سے ہے اول و آخر دروش شریف روزانہ گیارہ سو مرتبہ یا باریو یا مجیبو یا اللہو یہ پڑھیں اول و آخر دروش شریف گیارہ سو مرتبہ یا باریو یا مجیبو یا اللہو یہ پڑھ کر اپنے مقصد کے لیے اپنی نوکری کے لیے دعا کریں وظیفے کا کوئی ٹائم نہیں آپ چلتے پھرتے کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ اپنے کرم سے آپ کے رزق میں اضافہ کرے گا اور آپ کو ایک اچھی جوپ سے نوازے گا اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ جتنے بھی مسلمان اس وقت دنیا میں بے روزگار ہیں روزی کے مسئلے سے پریشان ہیں اللہ ان تمام لوگوں کی پریشانی کو دور فرمائے آمین سم آمین کوشش کیا کریں ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں یہ تھی میری آج کی ویڈیو اپنی قیمتی رائے کے اظہار ضرور کیجئے گا نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ